یہ دیکھیں میں نے اسے رشاوٹ کر دیا ہے کہ کوئی مہمان آئے بینجش کے طور پر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اسے کٹ کر کے دکھا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بیٹیوں آج میں آپ کو بیف کے نرگسی کباب جو کہ بگلائی ہیں وہ بنانا بتاؤں گی جس کے اندر میں نے بادام اور کشواش کا بھی استعمال کی ہے اس کے لئے میں نے یہ آدھا کلو کی مل یہ ہے اور اس کے میں نے دو پارٹ کیے ہوئے یہ میں بتاتی ہوئے پھر کیا کرنا ہے اس کے اندر یہ پچاس گرام پیاز ہے جو کہ میں نے فرائی کر کے پچاس گرام ہے اور ایک ایک ٹیبر سپون درکل لسن کا پیسٹ ہے اور یہ دس بادام تھے اور تین ٹیبر سپون اس کی کشواش تھی جسے میں نے بھوکر کونڈی میں پیسا ہے چوپر میں اس کا دانہ باقی راجت ہے اور دی ایک کپ ہے جو کہ سو گرام ہے یہ پچاس گرام ہی یہ پیاز کی پیسٹ ہے جسے میں نے چوپر میں پیس لیا ہے اور تین انڈے ہیں جسے میں نے اس طرح کٹ کر لیا ہے لمبائی میں اور یہ گرم مسالہ ہے یہ دو ٹیبر سپون ہے اور یہ جیفل جو فیتری کا الہچی کا پوڈر ہے یہ بھی اس میں شامل کروں گی چار ٹیبر سپون بیسن ہے جسے میں نے بھول لیا ہے آپ کے پاس اگر چنے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر دھنیا پوڈر جائے گا ہلڈی لال میرے چور نمک یہ تو مسالے آم ہیں جو اس کے اندر شامل ہوں گے یہ جو میں نے چھنڈی میں ڈال کے رکھا ہے فریزر سے نکالے اور چھنڈی میں ڈالے تاکہ اس کا سارا بلڈ دوائے وہ نکل جائے اس کے بعد یہ میں جو جادہ کیمہ ہے اس کا میں صرف پانی خوشک کروں گی پانی خوشک کرنا ہے صرف اسے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں جس میں نہ گھیڈالنا ہے نہ کوئی چیز ڈال لیا ہے اسی طرح یہ پانی میں خوشک کرتی ہو پھر آگے بتاتی ہو آپ کو میں نے کیا کرنا ہے یہ جتنے بھی میں نے مسالے یا پیسٹ وغیرہ بتائیے دونوں چیزوں میں جائے گی یہ دو جگہ اس کا تقسیم ہوگا یہ گریوی اور ایک کوفتے یہ کوفتے جو یہ جو کیمہ ہے یہ جو کچھا ہے اور یہ تھوڑا سا میں نے اسے صرف پانی خوشک کیا ہے دیکھیں اس کا پانی خوشک کیا ہے اس طرح بنا کے دیکھئے گا اپنا بہت یہ مزے کے بنے گئے یہ میری اپنی یہ میری اپنا تجربہ ہے اس کے اندر میں یہ گرم مسالہ ڈالتی ہوں ایسی میں چیزیں ڈال کے میں اسے چوب کرتی ہوں چوپر میں اور پھر میں آگے بتاؤں گی یہ مسالے شامل کرتی ہوں یہ تھنڈا ہے یہ کیمہ میں نے جو پانی خوشک کر کے اسے پرے میں پہلایا تھا آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ تھنڈا کرتی ہے آپ نے ڈالنا ہے تاکہ دوسرے کیمہ کا پانی نہ نکل آئے یہ جیفل جویتری کا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا نہیں تھا یہ جیفل جویتری کا ہے پولڈر یہ تھوڑا سا اس میں شامل کروں گی باقی کر مسالہ اس کے اندر جائے گا آدھا میں اس میں ڈھا ہوتی ہوں آدھا اس میں اور اسی طرح یہ یہ جو خشخاش اور بادام کی پیسٹ ہے یہ بھی اس کے اندر میں آدھی شامل کروں گی یہ بیاز ہے یہ بھی میں اس میں ایک ٹیبل سپون بیاز ڈال دوں گی باقی میری گریوی میں جائے گی یہ ادھا کلسن کا پیسٹ ہے اس کا پانی میں نے نکال کے اس کا تھوڑا سا پانی یا سے نیچے کر کے یہ ڈالتی ہوں یہ زیرہ پوڈر ہے یہ آدھی ٹیبل سپون ہے نمک ایک ٹی سپون جائے گا اس میں آدھی ٹیبل سپون اس میں ڈھنیا پوڈر ٹیبل سپون اور آدھی ٹیبل سپون اس میں ڈال میریچ چار ٹیبل سپون اس میں یہ بیسن ہے اسے میں چوپر میں پیستی ہوں اسے میں چوپر میں پیستی ہوں یہ فرائی پیاز ہے اور دھئی ہے اسے میں چوپر میں پیستی ہوں گی اگر میں یہ پیاز بھی دو تین کتلیاں سے ڈال لوں اسے بھی اس کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا اس میں اگر میں تھوڑا سا دھئی ڈال لوں اسے بھی اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا یہ چربی کے بغیر تھا چربی کے بغیر تھا یہ کیمہ تو اس کے اندر میں تھوڑا سا گھیم بھی شامل کروں گی آئل دھی ڈالنا تھوڑا سبست گی اتنا سبست ایک ٹیبل سپون یہ بھی ہے یہ اسے میں چوپر میں پیستی ہوں یہ دیکھیں یہ اگر آپ کو لگے کہ ماں تھوڑا سا ساخت ہے ہلکا سا ساخت ہے تو اس میں آپ ڈیڈ ٹیبل سپون اس میں پانی بھی شامل کر سکتے ہیں یہ میں جو بچیاں کالج میں یونیورسٹی میں پڑتی ہیں جنہیں ٹائم نہیں ہوتا یہ سیکھنے کا تو ان کے لئے ایک ٹیک بتاتی ہوں نئے سرے سے اگر سیکھیں گے تو وہ مشکلات میں ہوں گی یہ پروگرام جو میں نے یہ شروع کیا ہے اپنے چینل کا یہ بچیوں کے لئے خاص کر اور نئے جو لوگ سیکھنے والے ہیں میرے بیٹے بیٹیاں اور میری بہنیں ان کے لئے یہ ٹیپ ہے یہ دیکھیں آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا اس طرح کی اس کی حالت ہونی چاہیے مجھے میں چوپر میں پیس رہی تھی تو میرا ذہن میں آئی یہ بات اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جب تک میں آپ کو ہر بات آپ کو ایک ایک بات کلیر نہیں کروں گی آپ کو کس طرح پتا چلے گا یہ دیکھیں یہ اس کو اُلٹا رکھوں گی کیونکہ اگر میں ایک کا بناتی تو وہ بہت بڑا اور بے تکا سا لگنا تھا اس کا بنانے کا فائدہ ہی نہیں ہے جو اچھی چیز نہ لگے اور اسے میں اس طرح ہوا بھی نہ ہو اس کے اندر میں دیکھیں کہ پھر بھی کتنا بڑا ہوگی ہے اس طرح اگر کٹ کرو آڑا کٹ کرو تو اس میں آڑے میں تھوڑے ہسے میں زردی تھوڑے ہسے میں چلی جاتی ہے اور اس طرح لمبائی میں اس کی لک بھی اس طرح اچھی لگتی ہے شروع سے یہ ہی سیدھا چلا رہا ہے اس طرح میں بناتی ہوں اور یہ سایڈ پہ رکھتی ہوں یہ میں نے وہی آئل ہے جس میں میں نے پیاز فرائی کیا تھا اس کے اندر میں دو تین لونگیں ڈالی ہیں اور یہ دو الائچی ہیں میں نے فلیم آن کرتی ہوں کچولا آن کرتی ہوں سب سے پہلے میں اس کے اندر یہ ادھرک ڈالتی ہوں اسے فرائی کرتی ہوں ایک ٹی سپون اس کے اندر نمک ڈالتی ہوں دو ٹی سپون بھر کے میں اس میں سوکا دنیا ڈالوں گی کیونکہ گریوی پڑھانی ہے آدھا ٹی سپون اس کے اندر میں ہندی پڑھر ڈالوں گی صرف کھوڑا سے کھلو کے لیے ایک ٹی سپون اس کے اندر لال میں نے جائے گی کیونکہ یہ تھوڑی سی پیکی ہے ماری میچے خشکاش کی پیسٹ اور خدا کی پیسٹ پیسٹ میں اس میں ڈال رہی ہیں پیسٹ میں اس میں پنیزیا تھا پوڑا سا پانی پیسٹ میں اپنے سے بہتے ہیں دو تین ٹی برسپونڈ بارہ سکس میں پانی ڈالا ہے ہم نے اسے اندر یہ پیاغ براون پیاغ اور دائی کی جو پیسٹ بنا ہی ہے میں نے پیسٹ ہانا کرتی اس کے ہمیں تھوڑا سا پانی ڈالوں گے میں نے پانی ڈالا تھا اس کے اندر دقریبا آدھا کب تین ٹی برسپونڈ تو یہ دیکھیں ابھی لکھوڑی ہے ایسے ہی ہونا چاہیے پک دی رہا ہے اب اس کے اندر میں یہ کوشتے رکھوں گے آپ نے بلکل بھی خوشک نہیں کرنا ہے بلکل آپ مسالہ بلا لیں اور اس کے اندر کوشتے چھوڑ دیں اس طرح نہیں کرنا اسی طرح آپ یہ دبائیں اسی طرح یہ آپ نے ایسے دباتے جانا ہے اور اس کے اندر یہ رکھتے جائیں اور ایک اور ٹیپ بتاتی ہوں آپ کو کہ جب آپ نے جو کوفتے رکھتی ہیں تو آپ نے اوپر سے ڈھکن سے باندھ نہیں کرنا میں بھی کہ آپ کے کوفتے جو ہیں کیمہ ہیں مباریک نہیں پیسا کوئی نہ کوئی اگر کمی رہ گئی ہے تو اس میں کریکٹ پڑ جائیں گے اسی طرح پڑے رہیں گے جب تک یہ سکت نہیں ہوتے یہ جب میں کوفتے رکھ رہی ہوں یہ بکایا بچے تھا کیمہ میں نے اسے ایسے کوفتے اور کوفتے بنا دیئے اب یہ ایسے پکتا رہے گا اور درمیان نہیں یہاں چاہے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اسے اس طرح ہلا رہے ہیں یہ پکتے ہوئے دو منٹ ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں اسے میں اس طرح ہلا ہوں گے اسے میں نے چڑمچ نہیں چلانا ہے یہ دیکھیں سائیڈ تھوڑی سی بدلتی کوئی بدل رہی ہے اس کی پھر دوبارہ رکھ دوں گی آگ بھی میں نے دوسری دفعہ جب میں نے ہلایا تھا تو آگ میں نے بلکل سلو کر دی تھی تاکہ یہ پک جائیں پھر میں ہلا کیوں اسے دوبارہ سے آپ ذرا تھوڑے سی ٹائٹ ہو گئے ہیں ابھی تک میں نے اسے ڈھکا نہیں ہے انہیں اتنی جلدی نہیں آپ نے ڈھکنا اور یہ ہلکی آنچ پہ پک رہے ہیں کیما آپ کا باریپ کی سامنا چاہیے اور جو میں نے آپ کو ٹیک پتائی ہے زیادہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے پھر بھی کوفتے پھٹتے ہیں اپنے اس میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں یہ میں جیفل شبیتری کا پولڈر ڈالتی ہوں یہ بارہ منٹ سے کھلے ہی ہیں کھلے ہی پکے ہیں یہ دیکھیں اسے مجھے فرائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دیکھیں سرخ ہو گئے ہیں کھلے ہی پکائے ہیں میں نے اس کے اوپر دھکتا نہیں رکھا اس کے اوپر یہ گرم مسالہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور یہ بھی ڈال دیا ہے جیفل شبیتری کا پولڈر اور ایک ٹیبل سپور میں اس کے اوپر زیرہ ڈالتی ہوں یہ بھناک اور پساوہ زیرہ ہے اس میں سے اتنی اچھی خوشبو آتی ہے اس کے اوپر میں دھنیا ڈالتی ہوں اس کے اوپر میں نے یہ سبس دھنیا ڈالا ہے اب میں اسے اب ڈھککن اس کا بند کروں اور اسے پانچ منٹ اور میں دم پہ لگاتی ہوں ہلکی آنچ ہے یہ اپنے دھیان کرنا ہے ایک ایک ٹیپ جو میرے آپ کو بتائی ہے اسی طریقے سے آپ بنا کے دیکھیں یہ بہت مزے کے بنے گے یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے اسے یہ پکتے ہوئے اگر آپ کو دانہ خواستہ لگے کبھی بچیوں سے ہو جاتا ہے تو یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اگر آپ کو لگے پانی کم ہے تو آپ نے تھوڑا تر میم کرم پانی کرنا ہے اور تھوڑا ایدھر تھوڑا ایدھر تھوڑا ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دینا تاکہ یہ اس کی گریوی جو آپ کو پسند ہے اس کے پتابہ آپ نے رکھنی ہے کل ٹائم اس کا پچیس منٹ جو کوفتے ڈالنے کے بعد جو ٹائم لگا ہے وہ پچیس منٹ ہے یہ بھی میں آپ کو ٹیپ بتا دی ہے اور میں اسے اب ڈش آؤٹ کرتی ہوں اس کے بعد میں اسے کٹ کر کے آپ کو بتا دی یہ دیکھیں میں نے اسے ڈش آؤٹ کر دیا ہے کوئی مہمان آئے بینڈش کے طور پر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اسے کٹ کر کے دکھا رہی ہوں دیکھیں اس کا نام نرگسی کوفتیا اس لئے پڑا ہے کہ یہ نرگس کے پھول کی طرح ہے اس کے سفید اور اندر سے پیلی اس کا آپ کو یوٹیوب پہ یہ کہیں بھی آپ کو کسی نہیں بتایا ہوگا دیکھیں یہ نرگس کے پھول کی طرح اس کی شیپ اور یہ آپ ضرور بنائیے گا اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اور کومٹس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں جاد رکھیے گا اللہ حافظ